پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد لاہور سے گرفتار کر کے وزیریہ ہوائی جہاز اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا بعد ازہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اس فیصلے کو تبدیل کر کے عمران خان کو جہاز کے بجائے براستہ موٹروے اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس صورتحال میں ایک سوال جنم لیتا ہے کہ عمران خان کو لاہور سے گرفتار کیا ہے تو انہیں لاہور کے کیمپ جیل یا کوٹ لکپ جیل میں کیوں نہیں رکھا جاتا اس حوالے سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کا کیس اسلام آباد کی عدالت میں تھا اس لیے ان کو گرفتار کر کے قریب ترین اڈیالا جیل میں منتقل کرنا قانونی تقاضہ ہے بعد ازہ جیل انتظامیاں انہیں اپنی مرضی سے یا پھر عمران خان کی درخواست پر عدالت انہیں ان کی مرضی کی جیل میں منتقل کرنے کا حکم دے سکتی ہے ایڈوکیٹ عمدت سرفراز کے مطابق عدالتی نظام کے مطابق جب جج نے سزا سنائی تو اس وقت ملزم کا عدالت میں موجود ہونا لازمی تھا لیکن عدالت کے بلانے کے باوجود اگر وہ نہیں آئے تو عدالت کی ثواب دیت تھی تو وہ کیس ملتقل کر کے ملزم کو پیش ہونے کا موقع دیتی یا اس کی غیر موجودگی میں سزا سناتی عدالت نے دوسرے آپشن پر عمل کیا اس لیے سزا سنائی جانے کے بعد عدالت جس صوبے یا ظلے میں موجود ہو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامت کرائے ایڈوکیٹ امجد سرفراز کے مطابق عدالتی فیصلے میں اسلام آباد پولیس کو گرفتاری کا حکم دیا گیا تھا اس لیے انہوں نے گرفتار کرنا تھا قانون کے مطابق اسلام آباد پولیس اگر کسی مجرم کو گرفتار کرتی ہے تو وہ اسے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی پابند ہے قانونی ماہر شعب گجر کے مطابق عمران خان اڈیالا جیل کے بجائے کسی اور جیل میں سزا پوری کرنا چاہیں یا زمانت ہونے تک کسی اور جیل میں رہنا چاہیں تو وہ مطالق عدالت میں درخواست دائر کر سکتے ہیں خیال رہے کہ ماضی قریب میں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے سابق وزیر آزم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن سفدر کو ان کی عدالت میں ادم موجودگی میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی تھی جس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز لاہور ائرپورٹ پر اترے تھے اور انہیں وہاں سے گرفتار کر کے اڈیالا جیل منتقل کیا گیا تھا وہ دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت تک اڈیالا میں قید رہے تھے دوسری جانب اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا سنائی تو وہ اس وقت عدالت میں موجود تھے انہوں نے اسی وقت عدالت سے استعدا کی تھی کہ انہیں کورٹ لک پر جیل منتقل کیا جائے تو عدالت نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے انہیں لاہور بھیج دیا تھا دوسری جانب عمران خان کی گرفتاری پر جہاں سوشل میڈیا سارفین اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں وہیں صحفی اور تجزیہ کار بھی عمران خان کی گرفتاری پر رائے دے رہے ہیں تجزیہ کار حامید میڈ نے ٹویٹ کیا کہ ایک اور سابق وزیر آزم کو سزا سنا دی گئی آج تک کسی ڈکٹیٹر کو سزا نہیں ملی کیونکہ وزیر آزم جب حکومت میں ہوتا ہے تو ڈکٹیٹروں کے خلاف فیصلے سنانے والے ججو کو پاگل قرار دیتا ہے سماجی کارکون جبران ناصر کی رائے میں ان کی سزا عالی عدالت کی جانب سے موت تل ہو سکتی ہے مگر اس سے قبل انہیں پی ٹی آئی کی سربراہی سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ پارٹی کو کنٹرول نہ کر سکیں صحفی آسمہ شرازی کہتی ہیں کہ آج ایک اور وزیر آزم جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہم دائروں میں سفر کرتے رہے ہیں اور رہیں گے دائرے کب منزل پر پہنچنے دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا